موسیقی جس طرح سے اس پورے معاملے کو ہندو مسلم رخ دینے کی پوری طرح سے نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہندو آدی سنگٹن کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آئے کل جتنی بھی گاڑیاں علیگر کی طرف جا رہی تھیں جو علیگر سے آ رہے تھے دلی کی طرف ان کے دوارہ جو ہماری کئی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور ٹویٹر اور فیس بک پر بھی لوگوں نے پوسٹ کی ہیں کہ کتنی بڑی سنگٹنوں کے لوگ نہ صرف دلی سے بلکہ ہریانہ کے فرید آباد اور گڑگاؤں سے بھی گاڑیوں کے ذریعے ٹپل پہنچ رہے ہیں جس طرح سے ایک دھرنے کی کال کی گئی تھی سادوی پراشی کے ذریعے سادوی پراشی جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس نے دو اکتوبر کو گاندی جی کے مجسمے کے ساتھ گاندی جی کے اس ٹیچو کے ساتھ پوری طرح سے اس گھٹنا کو دھرانے کی کوشش کی تھی جو ان کی ہتیہ کے وقت کیا گیا تھا یعنی ان پر گولی چلائی تھی باقاعدہ خون نکلتا ہوایا تھا جس کے وجہ سے اس کو گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہ کافی سکریے ہیں اور ایک ہندو چہرہ مانا جاتی ہے اس کے ذریعے کال کی گئی تھی حالکہ پولیس نے بہتی سترکتہ دکھائی پولیس کی اس پورے معاملے پر تعریف کرنی چاہیے جس طرح سے علی گڑ کے پولیس کے جو ایس ایس پی ہیں جو پولیس کے عالی عدی کاری ہیں نہ صرف علی گڑ کے بلکہ علاقے کے پورے جو زون کے ہیں کمیشنری کے عدی کاری وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے حالات پر قابو کیا جا رہا ہے نہ صرف پولیس بلکہ سرکچہ بلو کو بھی کیندر سے بلایا گیا ہے تاکہ حالات بے قابو نہ ہو پائے تو سادوی پراچی نے جس طرح سے کال کی تھی تو اس کی کال کو لے کر کے کافی سنکھا میں ہندوادی سنٹن کے لوگ وہاں پر پہنچے اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش لگتار جاری ہے جو لڑکی کا گھر ہے بچے کا گھر ہے اس گھر کے آس پاس حالکہ پولیس نے بیریکیٹ کر دیا ہے حضرت نہیں دی جا رہی ہے مہا سبا مہا پنچایت ایک رکھی گئی تھی کل اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے پولیس نے جو مہا پنچایت رکھ رہے تھے ان کو سمجھایا اور اس کے بعد وہ مہا پنچایت کینسل کر دی گئی یہ تو ہوئی ہندوادی سنگتھنوں کی بات اور پولیس کی بات کہ پولیس نے کس طرح سے اس پورے حالات کو قابو کرنے کے لیے جدو جہد کی اور اس میں کہیں نہ کہیں پولیس کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گھٹنا کو مذہبی رنگ دینے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ ایک اکیلا معاملہ ہے جو پندرہ دنوں کے بھی تر اتر پردیش میں گھٹنا گھٹی ہے یا صرف یہ اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے کو جو انجام دینے والے ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کو حالکہ پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اور کہیں بھی یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ کوئی مسلم سنگٹن یا کوئی مسلمان ان کے فیور میں کھڑا ہوا ہو اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہو جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں لوگوں کا انٹریویو لیتے ہیں عام لوگوں سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب کا یہی کہنا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ جگن اپرات کرتا ہے کسی کے ساتھ بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے ہتیا کرتا ہے تو اس کو قانون کے حساب سے سخت سخت سزا دے جانے چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن ان سب چیزوں کو دھرا بتاتے ہوئے ان سب چیزوں کو نکارتے ہوئے جس طرح سے ہندو آدی سنگھٹھن اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے پندرہ دنوں کے اپرات پر اگر اتھا پردیش میں جگن اپرات پر اگر ڈالے جائے خاص طرح سے ریپ کی بھٹنا اوپا گرنے کا ڈالے جائے تو دور درجت سے زیادہ معاملے ایسے سامنے آتے ہیں پچھلے پندرہ دنوں میں جس میں گینگ ریپ کیے گئے جس میں بچے کو نشانہ بنایا گیا جس میں ریپ کیا گیا لیکن صرف اسی گھٹنا کو لے کر کیونکہ اس گھٹنا کو انجام دینے والے مسلمان ہیں اس لیے اس کو مذہبی رنگ دے کر کے سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل جب اس طرح کے حالات علیگڑ اس کے آسپاس کے علاقے میں ہوئے دہشت کا ماحول ہے خاص طور سے جو بچی ہے اس کے گھر کے آسپاس جتنے بھی مسلمان فیملی رہتی تھی وہ وہاں سے پلان کر چکی ہیں کیونکہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئے کہ ہندو مہا سبا کے احوان کے بعد وہاں پر کافی سنکھیا میں گمچہ ڈالے ہوئے ایک اپنی مذہبی شناخت دکھاتے ہوئے ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں حالات بے قابو ہو سکتے ہیں پولیس جس طرح سے رنگائیوں کا اکثر ساتھ دیتی ہے اگر پولیس کل ستکتہ نہیں دکھاتی تو بہت بڑی انہونی علیگڑ کے اندر ہو سکتی تھی لیکن پولیس نے ستکتہ دکھائی جس کی تعریف کرنی چاہیے اور وہاں سے لوگ پلائن کر گئے اس کے ساتھ ہی رہگیروں کو بھی پریشان کیا گیا جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے علیگڑ کے آس پاس کے علاقوں سے جو دلی کی طرف آ رہے تھے یا دلی سے علیگڑ کی طرف جا رہے تھے اس میں اگر خاص طور سے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی دھاڑی ٹوپی والا ہے یا کسی گاڑے میں کچھ مہیلائیں ایسی بیٹھے ہوئی ہیں جو برقہ پہنے ہوئے ہیں تو ان کو نشانہ بنایا گیا ایسا یہ ایک معاملہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ پیڑت کس طرح سے اپنے رودات سنا رہا ہے اور اس کا حال آپ دیکھئے جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح جا رہا ہے ہے اور دکھائی کھا لے گیا آپ کو دون اہتھوں سے روکی تھے سکر بچہ نہیں گیا کیا ہوا تھا راجو سر ہم بلنمت سے آرہے تھے گاڑی لے کر ٹپل میں سر پولیس کھڑی ہوئی تھی ہم سے کسی ہم کچھ نہیں ہم سر آپ چلے آرہے تھے سر جیسے جھٹاری کروش ہوا جھٹاری کروش ہوتے ہی سر تین کلومیٹر آگے سر بائیک لگی ہمارے پیچھے بائیک لگکے ایک بائیک نے رکھوالی گاڑی گاڑی رکھوالی بولو کہ ملے ہو ملے ہو تو سر ہم نے منا کر دیا ہم ملے نہیں ہیں تو سر تیشے ہماری جو بہن بیٹی بیٹی تھی انہوں نے برخہ ڈال رکھا تھا تو سر ان کو دیکھے نہیں ملے ہو سر ہمیں ڈنڈے ونڈے بجانے چالو کر دی بڑی مشکل سے سر بھاگے ہم اپنی گاڑی تو سنا آپ نے پیڑت کی زبانی کے کس طرح سے اس کو ملہ ملہ کہ کر کے پڑتادت کیا گیا اور اس سے پہنچا گیا کہ تو ملہ ہے جب اس نے انکار کیا پیچھے اس کے رشدار بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں جو اور برخہ آڑے ہوئے تھیں اور اس کے بعد مذہبی شنافت بری طرح سے ہو جاگر ہو گئی اور شیشہ توڑ دیا گیا گاڑی کا پٹائی کی گئی بری طرح سے اس کو زخمی کیا گیا تو یہ ایک مثال بھر ہے اس طرح کی درجن و واردات وہاں پر دیکھنے میں آئیں اب اس پورے معاملے کو جس طرح سے مذہبی رنگ دے کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر پولیس کو سخت کارلوائی کرنی چاہیے حالانکہ پولیس پوری طرح سے سترک ہے لیکن ان سب چیزوں کو لے کر کے پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی چاہیے اور کسی کو بھی مذہبی اعتبار سے امتیازی سلوک اپنانے کا کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہے اگر کسی ایک مذہب بشیش کسی وقت دن ہے کسی جگن اپراد کو انجام دیا ہے تو اس کو اس قانون کے حساب سے سزا ملنی چاہیے قارون اپنا کام کرے گا پولیس اپنا کام کرے گی جس طرح سے سب کو آریسٹ کر لیا گیا ہے سب کے خلاف چارچٹ کرتی گئی ہے اور پولیس حالانکہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس گھٹنا میں ریپ نہیں ہوا ہے پوری الیکٹونک میڈیا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے بار بار یہ پہ پولیس کے ذریعے ٹوئٹ کیا جا رہا ہے کہ ریپ نہیں ہوا ہے لیکن اس کے بہوجود سوشل میڈیا اور الیکٹونک میڈیا پر پوری طرح سے اس کو ریپ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی نہ کہیں جو ہے آگ میں تیل ڈالنے کا کام سوشل میڈیا اور الیکٹونک میڈیا کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کو ان سب افواہوں پر لوگ دھیان نہ دیں اس طرح کی اپیل بار بار پولیس کے ذریعے کی جا رہی ہے میں ایک ویڈیو اور آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وہاں پر جو ایملے ہیں گڈو پندت وہ پیڑت پریوار کے گھر کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کو سمجھا رہے ہیں سنسکار سکھا رہے ہیں اور یہ بتانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ سنسکار کا تعلق کسی مذہب وشش سے نہیں ہوتا تمام ہی مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ کے ساتھ پیش آنا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ اپراد نہیں کرنا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو سنسکار سکھائیں تاکہ وہ اس طرح کی غلطیا نہ کریں اسی موقع پر ایک سوشل ایکٹویسٹی ہوگی تھا وہاں پر موجود تھی وہ بھی اس پورے معاملے میں لوگوں کو انٹروین کر کے اپنی بات رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں لوگوں کو سمجھا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے اس پورے معاملے میں جو بھی گھٹنا کرتا ہے بچوں کے ساتھ جو واردات کو انجام دیتا ہے مہلاؤں کے ساتھ جو واردات کو اس طرح کی انجام دیتا ہے ان کو قانون کے حساب سے سخت سخت سزا ہونے چاہیے میں سنواتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی چاہتا ہے وہ مسلمان ہیں نہیں تو جائل اور انپڑ گوار ہے جس نے گھٹنا کرے جو کر رہے ہیں جو کریں گے جو دی گھمہ سب تم کو روکنے ہو سماج اپنے سماج کو بیٹھا ہے بچوں کو بیٹھا ہے اے بیٹھاؤ تم اس راستے مت جاؤ تم گر جاؤ گے ٹھوکر لگ جائے سماج کرو جو ہمارے کرنٹھوں میں وہ تمہارے میں بھی ہے پڑھا ہوں ان کو سمجھاؤ کس راستے مت جاؤ میں ایک بات کیانا جاتی ہوں ایک منٹ میرا نام یوگیتا ہے ایک منٹ میں تھوڑا سا آپ سے بات مخاطف ہونا چاہ رہی ہوں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان کیسوں میں بارہ سال سے لگ بھگ کام کر رہی ہوں اور یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ جو بلاتکار ہو جاتے ہیں جیسے جگنیاں اپراد ہوتے ہیں انہی اپراد جیسے بچوں کے ساتھ میں کام کرتے ہوں جن میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے اس طرح کے پریواروں تک پہنچتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کس طرح سے انساب دلا جائے کس طرح سے ان کی سپورٹ کی جائے کس طرح سے ان کی کیس کو ٹھیک سے چلا جائے اور اس میں اگر کوئی لوپول ہے اس کو ہلپ کی جائے تو اسی لیے ہم نے یہ دیکھا اور میں نے بھی اس پر کافی بہت چھیڑ رکھی ہے سوشل میڈیا پر بھی ہمارے ساتھ بہت لوگ جوڑے ہو ہمارے ساتھ بہت لوگ جوڑے ہو تو میں یہاں پریوار تک ملنے آئیوں ہم اپنی باتیں تو کہتے رہیں گے پر اس چیز کو اگر کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہاں کا جو گاؤں کا ماحول ہے اس کو سمبردائیت نہ کرتے ہوئے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ادھارن اور اپنا ایکسپیرینس بتا دوں اس کا ہندو مسلم سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں وہی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ہندو میرے پاس وہ کیس ہے جہاں پہ ہندو نے کیا ہے مسلم بچوں کے ساتھ مسلم نے کیا ہے ہندو بچوں کے ساتھ تو اس کو اس طرح سے نہ جوڑ کے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ چھوٹی بچوں کے ساتھ اپراد جو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں کس طرح کا سماج ہم تیار کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی موبائل فون کی بات کی بلکل وہ ایک بہت بڑا بڑا ریزن ہے سب سے بڑا ریزن ہے سلسکاروں کا اس کے ساتھ یہ پولیس بار بار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے کہ حالاتوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لے پولیس کارلوائی کر رہی ہے کارلوائی کی جا چکے ہیں چار لوگ رفتار ہو چکے ہیں فورنسک ایوڈین سے کٹے کیے گئے ہیں سرکار اور پولیس پوری طرح سے اپرادیوں کو سزا دلانے میں کارگر ہے اور وہ ان کو سزا دلا کر رہے گی سخت سخت سزا دی جائے گی چارشیٹ دو دن کے اندر ہو گئی ہے پرسٹ ایک کورٹ میں معاملہ چلے گا اور جل سے جل ان کو سزا سنائی جائے گی سنیے ایس ایس پی علیگر اس پورے معاملے پر کیا کہتے ہیں دیکھیں آج نو جن کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی باہر سے لوگ انہوں نے آوان کیا تھا کہ آج ٹپل چل کر کے اپنی بات کو رکھیں گے اور جو بچی جس کی نرسل کیا ہوئی ہے اس کے یہ جو ہے یہاں پہ جسٹس کی ڈیمانڈ کریں گے کہ فرانسی پر لگتا ہے جارہاں سے اتیاروں کو اسی کے لیے کافی پچاس ساٹھ ستر اسی کی سنکھیاں میں آس پاس کے چھتن سے کافی لوگ آئے تھے اور انہوں نے اپنی بات کو بولا پساشن پولیس نے بھی پورے اپنے انزام کیے تھے کسی بھی چیز کی لائن آرڈ کو جسٹی کا دنسل ہے اور ابھی حال پلال کوئی نہیں ہے جتنی بھی ٹولیاں ہیں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب سے پولیس نے کافی مات کری ان کو سنجایا اور ان کو پورا آس پاشن دیا کہ جو ہے اس میں جسٹس دلوائے جائے گا نیا دلوائے جائے گا اور جو اپرانی ہیں ان کے خلاف سلسل سے دیکھئے لائن آرڈ کی پوریس میں جو ہے یہاں پر پوریس کا دیکھئے گیا تھا ایریا سید یا کسی کا آباگمن روکا نہیں گیا تھا پولیس کا دیکھئے گیا تھا تاکہ کوئی لائن آرڈ یا کانون بھی بسکانا داریک سے چوالیس بھی لگائی گئی تھی ہاں وہ تو مجسٹریل پاور کے تیتوے لگائی گئی تھی اور ابھی اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے جو لوگ آئے تو ان سے بات کر کے ان کو آسواشن دے کر کے ان کو حافظ کریں مجسٹریل پاوریس کا دیکھئے گیا تھا ایک جو ہے پوریس کا دیکھئے گیا تھا بات پاس ہم سکتا کہ لوگ اپنے پر سے پریاست کر رہا ہے میرے کام سے آج بات ہوئی ہے میری آج بات شاید سی ام آفر سے بات ہوئی ہوئی جو یہاں پر بسارے ہیں وہ نینا تو جو ہے پورس پرساشن کی طرف کے لگتا ہے اگر پورس پرساشن کی طرف کے کوئی پرساشن کی طرف کی پہنی ہے نہیں بلکل دین ساپ اور ہم تو لگاتر جائر ہیں بات بھی کر رہے ہیں بادی سے بادی پکش سے اس میں جو کی روکہ سکتا کر رہا ہے کون کون لوگ رہے ہیں پر جن کو بارڈر سے روکہ گیا نہیں روکہ کسی کو نہیں گیا تھا اس میں بیسکی ان سے بات کر کے آسواشن دے دیا گیا تھا کیونکہ کانونی مبسطہ کی پورس لگائے گئی اور روکہ کسی کو نہیں گیا تھا لوگ آئے بھی تھے ان کے دھر والوں سے ملکے بھی گئے اپنی بات بھی دکھے ہیں آسواشن بھی سن سب کو دیا پولیس کو اس طرح کی کوئی سامانیہ سکتی ہے آپ کوئی اب دیکھ سکتے ہیں کوئی دیا گیا تھا نہیں ابھی کوئی دیا کسی طرح کی کوئی ارازہ نہیں اس روکہ نیوز میڈیا میں چلا تھا پر ایسی سے کوئی بات نہیں ہے پر نائے پولیس کے ساتھ کوئی کسی طرح کا بیروت پردشن یا اس طرح کچھ لوگ پلائن کی بھی بات کر رہے ہیں نہیں کوئی پلائن نہیں ہوا کل میں خود بھی جا کر کے جو یہاں پہ لوگوں سے مل کر کے آیا تھا اور اس طرح کا کوئی پلائن کسی بھی گھر سے نہیں ہوا ہے اور یہ اگر یہ ساری افواہیں ہیں کچھ سوشل میڈیا پر چلتی ہے کچھ ہیومرز فیلتے ہیں یہ سب ایک پارٹ ان پارسل ایک ہوتا ہے میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں میں کچھ لوگوں سے مل کر کہا ہوں تفل قسمے میں جیدہ تر گھر میں جا کر کہا ہوں کہیں پہ بھی کسی بھی اس طرح پر پلائن نہیں وہ تو خیت میں آگ لگی تھی کرمی کا موسم ہے تو خیت میں آگ لگی باٹ ایسا اچھ اس کا تو یہ تھی نیوز میکس کی ریپورٹ جو ہم نے تین اینگل سے آپ کو بتانے کی کوشش کہ کہ کس طرح سے جو اپرادھی پروتی کے لوگ ہیں جو اس پورے ماملے کو ہندو مسلم کر کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس طرح سے سادی پراجی ایسا لگتا ہے کہ اگلی جو ہے وہ لوگ سبہ میں پہنچنے کی تیاری کر رہی ہیں یا ویدان صاحبہ میں الکشن رہنے کی تیاری کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو پولر ڈرائز کر کے ان سب چیزوں کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں آنا چاہتی ہے تو ایسے لوگوں سے ہم لوگوں کو دور رہنا ہے ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنی ہے اور خاص طور سے سب ہی مذہب کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پر بھائی چارہ آپس میں بنا رہے ہیں شانتی بنائے رکھیں کسی کے بھی چیزوں میں بھڑکاؤں میں نہ آئے کسی کے بھی ناروں سے بھڑکاؤں میں نہ آئے کسی کے بھی باتوں سے بھڑکاؤں میں نہ آئے اور جو قانون اپنا کام کر رہا ہے وہ کرے گا اس لیے اس طرح کی چیزوں پر ریاکشن نہ کیا جائے اور قانون کو اپنا کام کرنے دیا جائے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ میڈیا بھی اس طرح کے معاملوں کو سیاسی اور اس طرح کے معاملوں کو مذہبی رخ دینے کی کوشش نہ کرے کچھ ٹیار پی کی خاطر اس طرح کی چیزوں کو سامنے لے کر نہ آئے اس طرح کی چیزوں کو نہ پروسے جس سے حالات کشیدہ ہو اور جو ہے فساد ہونے کا ڈر ہو جنگا ہونے کا ڈر ہو تو اس لیے میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کافی شترکتہ کے ساتھ اس طرح کی ریپورٹنگ کریں تاکہ حالات بے قابل نہ ہو پائیں حالانکہ اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار ہے اور کیندر میں بی جی پی کی سرکار ہے لیکن اس کے باوجود اتر پردیش سرکار کی بھی تعریف کرنی ہوگی پولیس کی بھی تعریف کرنی ہوگی کہ حالاتوں کو پوری طرح سے قابل میں رکھا اور اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ تعریف اس پیڈت پریوار کے کرنی ہوگی جو اس پورے معاملے کو لے کر بار بار یہ اپیل کرنا ہے کہ اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے میرے بیٹی چلی گئی لیکن ہم صرف اپیل یہ کرتے ہیں باپ کا یہ کہنا ہے کہ جس نے اس قرآن کو انجام دیا ہے اس کو پھانسی کی سزا دی جائے اب سرکار کی ذمہ داری ہوگی پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ کس طرح سے اس پورے معاملے میں قانون کو پالن کرتے ہوئے کس طرح سے اس پورے معاملے کو کورٹ میں پیش کرتی ہے اور کتنی سے کتنی زیادہ سزا جو پیڈت پریوار کی مانگ ہے اس کے مطابق کتنی سزا ان اپرادیوں کو دلا پاتی ہے لیکن اس میں جس طرح سے بچے کا پتہ ہے اس کا بار بار سٹیٹمنٹ جس طرح سے آ رہا ہے وہ پورے حالات کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے اس پر سیاست نہ کی جائے کل یوگی عزیتنات نے یہ کہا تھا کہ ان کو لکنو بلایا جائے لیکن اس نے لکنو جانو سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یوگی عزیتنات خود گھٹنا اس طرح پر آئیں اور وہ ان سے ملاقات کریں شکریہ آپ کو ہمارا ایپ پروگرام کیا سا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکر کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی نیا ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک پہنچ جائے دھنے والا